یہ ابھی دو گھنٹے پہلے میں نے ایک فیس بک پوسٹ رہ لی ہے آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ صبح کی خبر ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھا آپ لوگوں نے کئی لوگوں نے لائک کیا شیئل کیا اس کے بعد پھر میں نے یہ فوڈگاپ پوسٹ کیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور آپ میں سے کلیوں کو معلوم بھی ہے کہ کس کی بات میں کر رہا ہے ایک آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں جو آپ میں سے اگر آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد نہیں ہوگا اور وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پکچر آر این کا اور انشان آت کا ہو جی کی خوڈگر آپ ہے جو ہم کو معلوم ہے کہ بھارت کی انٹیلیگنس کی مطلب بہت جانے مانے افسر تھے انگریجوں کے جمعانے میں انڈین پولیس میں بھرتی ہوئے تھے اور جب بھارت ازاد ہوا تو آئی بی کے اندر پاپی سینڈ آفسر تھے وہ آئی بی کے اندر جو فارن ڈیس تھی اس کو ہی ہنڈلی کرتے تھے انیسو باسٹ کی جب لڑائی ہوئی ہے تو ہم نے ریلائز کیا کہ ہماری آئی بی جو اس جمعانے میں سب کو دیکھا کرتی تھی پورے فارن انٹیلیجنس کو لوکل انٹیلیجنس کو بہت سارے اس جمعانے میں سی بی آئی بی نہیں تھا نہ سی بی آئی تھی نہ روہ تھی صرف آئی بی تھی تو ان کو لگا شاید کہ وہ ٹائم آگئے کہ اس کو بائفرکیٹ کیا جائے تو باسٹ کی لڑائی کے بعد میں یہ ہوا کی اس کو آئی بی کو بائفرک کیا جائے اور وہ جو آئی بی کا جو فارن مین تھا اس کو الگ کر دیا جائے ایک الگ ایجنسی لننچی لیے آئی بی کا جو فارن ڈیس تھا فارن ڈیپارٹمنٹ تھا اس کو کاؤ صاحب اس کو دیکھا کر دیتے اب کاؤ صاحب نے پھر انیس سے سکسٹی ایٹ نے جو ہمارا آر این ڈیبلیو بنا ہے اس کا سب سے مشہور آپریشن جو پبلک ڈومین میں ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں وہ آپ کا ہے بھنگا دیش کی لڑائی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھنگا دیش کی لڑائی کے اندر ہمارے آر این ڈیبلیو بہت ایم بہت ایم بہت رول پلیش کیا اوہیس تھی وہ انٹیلیجنس کا کام ہے تو پبلک میں کوئی بات کرے گا نہیں لیکن جو چھوٹی نوٹی باتیں یہاں ہاں سے نکل کیا ہی ہیں کہ ہم لوگ ملٹری تو ہماری آرمی بار میں گئی ہے لیکن اس سے پہلے ہی ہمارا انٹرونشن شروع ہو گیا تھا تو یہ بہت ریر فوڈوگراف سے فور اگزامپل یہ یہ کاؤر صاحب کی فوڈوگراف ہے کافی ریر اور یہ ساتھ یہ کہیں جنگلوں میں ہیں سیونٹی ون کی وار کے پہلے اسی مطلبیٹ کے اس پاس میں اور یہ ساتھ میں جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے جنرل سو جان سنگھ گوبان جو بہت بڑا رول پڑے کیا ہے سیونٹی ون کی وار میں پیچھے سے بڑا کر کے اور یہ فوڈوگراف عبان کے ساتھ میں ہے جنرل عبان یہ آپ کے دلائی لامہ اور یہ سیترہ منکارنا ٹھاکر مہاراچ تو یہ جنرل عبان جو تھے وہ سیترہ منکارنا ٹھاکر جی کے چیلے تھے سیترہ منکارنا ٹھاکر کے بارے میں لوگ کو نہیں پتا ہے وہ کیا تھے سیترہ منکارنا ٹھاکر مہاراچ بڑے جانے مانے بنگال کے بہت بڑے ایک وہ ہوئے ہیں مطلب سنت مہاتمہ تھے اور میں رکھل چاہتے ہیں ایٹی فور کے آسپاس ان کی ڈیٹری ہے اور سیترا منگانہ ٹھوکر مہراج کے دو بہت بڑے چیلے تھے پہلا تھا بیان ملک جو آئی بی کا آپ کو پتہ یہ جو ڈیریکٹر تھے آئی بی کے جو ہمارے بھارت کے ہور ہے مطلب بھارت کے مطلب آئی بی کے سب سے بڑے گروہ مطلب وہ کاؤس آپ کے بھی بہت تھے جنہوں نے انہی سو ارتالیس مرنچہ سے لے کر کے انہی سو ایسا چھاکٹر تو ڈیریکٹلی آئی بی کے چیف تھے اس کے بعد بھی یہ کام کرتے ہو تو ان کے سب سے بڑے چیلے مطلب ہمارے سوجان سنگھ گوبان کی جو نمبر ون چیلے تھے وہ تھے بیان ملک اور دوسرے چیلے ان کے سوجان سنگھ گوبان یہ تو اوبان صاحب نے اپنی کتاب میں یہ مینشن کیا ہے جو انہوں نے بکھی ہے نانٹی سیون میں جا کرتے ہو یا اس کے بعد میں جو بھی میں نے انہوں نے اوبان نے کیا کہا تھا کہ اوبان ایک ایک بھارتی سینہ کی ایک سیکرٹ فورس ہے اور ایک لمبی چوڑی کہانی ہے وہ سیکرٹ فورس ہے اس میں کافی تیبیٹن آتے ہیں اس کے اندر اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیکرٹ فورس پہلے گئی ہے بنگلہ ریش کے اندر جو بنگلہ ریش بارت میں مانا ہے اس پاکستان میں اور اس کے یہ ہیڈ تھے تو یہ کام بھارتی فوج کے کھلن کھلا گھسنے سے پہلے جو رن و کام کر رہا تھا کاؤس آپ کی دیکھ ریکھ لیں اس کے بہت بڑے جو مین جو انفورسر تھے یا جو مین جنرل تھے جو ان چیزوں کو ایفٹ کر رہے تھے وہ تھے جنرل اوبان یہ فوٹوگرف جنگل کی زمانے کے لیے اور جنرل اوبان نے جو تھے وہ کو اپنے سیترہ منکارنا تھاکر مہراج کے چھے لے تھے یہاں پہ آپ انکارنا جی کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں اوبان ہے اور یہ دلائلہ مہ جی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں ہمارے سیترہ منکارنا تھاکر مہراج جی کا کنیکشن گمنامی بابا کے ساتھ میں تھا گمنامی بابا نے سیونٹی من کے باہر میں بولا ہے کہ وہاں جو بھی گھٹا گھٹی ہے میں اس کا ماسٹر مائن میں ٹھیک ہے جی انہوں نے دلائلہ مہ جی کے بارے میں بہت ایسی ایسی باتیں بولی ہیں کہ اس ان کے ہوشڑ جاتے ہیں اور یہ جب اوبان صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے جنرل اوبان نے نینٹی سیفن میں تو انہوں نے مینشن کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو بھی گھٹنا ہے گھٹی ہیں جو بھی میں نے وہاں کام کیا جا کر کے جو ہم نے جا کے پورا گاؤنڈ پرپیر کیا کہ بیفور انڈین آرمی کمز در وہ سارا کا سارا میں نے اپنے گروہ جی کی ڈیریکشن دیکھیا مجھے میرے گروہ جی سیتہ رامنکانہ ٹھاکر مہاراج نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہاں پہ کیا ہونے والے ان پہ انہوں نے بڑا اگزامپل دیا ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ وارانسی کے آس پاس میں کوئی کالی ماں کا ٹیمپل ہے دلگا کا وہاں لے جا کر کے انہوں نے ان کو آشیوہ دلوایا کہ کہ ماں یہ اوبان کو آشیوہ دو یہ کام کرنے کے لئے آ رہا ہے تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہی کہ کم سے کم اور ان کا لنک جو ہے گمنامی بابا کے ساتھ ہے ہمارے سیترامنکان ٹھاکر مہاراج کے ساتھ میں میں سیترام جی کے پوتے کو جانتا ہوں اور انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کئی باتوں کو موٹا موٹا اور تو یہ آپ سمجھنے کے لئے بات ہے یہ ساری چیزیں باہر کھل کے نہیں آتی ہیں تو یہ چھوٹا ایک ہی میرا مقصد ہے آپ کو دکھانے کے لئے کہ بمنامی بابا کی کہانی وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے کہ جس طریقے سے جس گھٹیا طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا بھی تک بائی دوزو بیلیو ہیں ان ہی میں بائی دوزو تنگ اس جوک ان دونوں کو نہیں پتا کہ یہ کہانی میں کتنے زبردست پینچ آرہے ہیں کیا بارے اور ایک پورا ایک ایسی دنیا ہے جو چھپیو رہتی ہے آپ کو سامنے وہ کبھی نظر نہیں آتی آپ کو میں نے اتنی کتاب کا ایک زمپل دیا کی جو نیٹا جی کے پریوار کی جاسوس ہی ہو رہی تھی اس کی ریپورٹیں کاؤ ساپ کے پاس میں جائے کرتے تھے تو جو چیز ہر چیز دنیا میں جو ہوتی نا بھئیہ وہ میڈیا میں نہیں آتی ہے وہ آپ کے بریکنگ میوز نہیں بنتا ہے اور خاص کر یہ جسے کے کام یہ لوگ کرا کرتے تھے کاؤ ساو کوئی میڈیا ویڈیا میں خبر آنے کا مطلب نہیں تھا تو آپ لوگوں سے بنتی ہے کہ جو ہماری کتاب ہے چند چور کی میڈی کاننڈ رم اس کو ذرا دھنگ سے پڑے گا ہم نے ہمارے جو ہم سے بن پایا ہماری ہماری لیمٹ کے ساپ سے ہم نے سب کچھ اس میں ڈال دیا اور ہم نے بہت اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ دکھ ہے کہ لوگوں نے ہماری کتاب کو پڑا نہیں ہے دھنگ سے اور انہوں نے سمجھا نہیں ہے کہ یہ کتنا انٹرسٹنگ اور کتنا ایمپورٹن کیس ہے مجھے لگا کہ آئیس تھوڑا سا آپ کو یہ حیلیٹ کر دوں تو آپ اس کتاب کو پڑی آپ کو بڑا عنام رہے گا